حدیث زین نشین فرمالجی آج کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر کی جمع قبور ہے مساجدہ سجدہ گہ تم قبروں کو سجدہ گہ مت بناو قبروں کو سجدہ گہ مت بناو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ایک صحابی آئے سعد بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائے اللہ کے رسول میں نے دور دراز کے علاقوں میں سفر کیا دیکھا کہ وہاں کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں اور ان کے چاہنے والے اور ان سے محبت کرنے والے تعلق والے ان کو سجدہ کرتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی آپ کو سجدہ کر لیں اس لئے کہ وہ لوگ اگر تعظیم کے لائق ہیں تو آپ تو لاکھوں درجے زیادہ تعظیم اور عظمت کے لائق ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے اور میری قبر کے پاس سے تم گزرو گے تو تم سجدہ کرو گے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ کی قبر کو تو ہم سجدہ نہیں کریں گے ارشاد فرمایا پھر میری حیات میں بھی ایسا نہ کرنا میری زندگی میں بھی ایسا نہ کرنا پھر ارشاد فرمایا دیکھو اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے سجدے کو جائز قرار دیتا اور میرے دین میں اس کی گنجائش ہوتی تو میں عورت کو اس بات کو حکم دیتا کہ وہ شہر کو سجدہ کرے کہ اللہ تعالی نے بڑا جو حق رکھا ہے اس حق کی وجہ سے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے لیکن میرے دین کے اندر اللہ کی سوا کسی اور کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے اس لئے میرے عزیز دوست وزرگو ہم بھی اس شرک سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں قبروں پر جانا قبرستان میں ضرور جایا جائے جانا بعض خیر ہے انسان کو آخرت یاد آتی ہے اپنا مرنہ یاد آتا ہے ترغیب ہے حکم ہے لیکن یہ مردوں کو عورتوں کو نہیں عورتوں کو حکم نہیں ہے عورتوں کو منع فرمایا مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ جائیں جنازے کے ساتھ جائیں ویسے قبرستان کبھی کبھی جایا کریں وہ سیدگی کو دیکھیں قبروں کو دیکھیں تاکہ اپنی موت یاد آئے تاکہ دنیا کی بیرغبتی دل میں پیدا ہو لیکن سختی سے منع کیا کہ کسی قبر پر سجدہ نہیں کرنا کسی قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا وہاں اس طرح سے آپ دعا نہ مانگیں جس سے یہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ کسی قبر سے مانگ رہا ہے کسی قبر سے مانگ رہا ہے اس لیے کہ سوال اللہ کے علاوہ کسی سے نہ کیا جائے قبر والا جتنہ بھی بڑا بزرگ ہے جتنہ بھی اللہ کا ولی ہے نہ تو وہ حاجت رواہ ہے نہ وہ مشکل کشاہ ہے نہ وہ ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے مسائل اللہ ہی حل کرے گا وہ تو بیچارہ خود اس وقت محتاج ہے کہ ہماری جانب سے نیک اعمال اس کو پہنچے وہ تو اس کی تو ضرورت ہے اس کی تو اپنی یہ ضرورت ہے اس لیے وہ ہماری بگڑی وہ نہیں بنا سکتا ہمارے مسائل وہ حل نہیں کر سکتا ہمیں نہ وہ بیٹا دے سکتا ہے نہ بیٹی دے سکتا ہے نہ روزی کے مسائل کر سکتا ہے ہاں دنیا میں جو حیات لوگ ہیں زندہ ہیں نیک لوگ ہیں ان کے پاس آپ جائیے دعاوں کی درخواست کیجئے اس کا ثبوت ملتا ہے آپ کسی اللہ والے کے پاس سر جائیں بھئی بیرہ یہ مسئلہ ہے آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں آپ اللہ پاک کیا مستجاب الدعوات ہیں اول تو یہ کہ خود دعا کیجئے جو آدمی جس ازترار سے خود دعا کرتا ہے ایک آدمی کو جو پرشانی لائق ہوئی ہے اس کی روزی کا مسئلہ ہے اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں اس کے دل کے اندر جو درد ہے وہ دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتا ایک آدمی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے یا اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو جو بیوی کا درد ہے یا ماں کا درد ہے تیسرے کو نہیں ہو سکتا جس درد سے وہ دعا کرے گا وہ دعا اللہ پاک کے یہاں زیادہ قبول ہوتی ہے از خود بھی دعاوں کا احتمام کیا جائے کسی سے کہا جا سکتا ہے لیکن قبر پرستی آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا شدت سے منع فرمایا اور یہاں تک ہے ابن ماجہ کی روایت ہے ابو دعوت میری روایت موجود ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک لعنت فرمائے ان لوگوں پر جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں اور وہ ان خواتین پر بھی اللہ لعنت فرمائے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں تو میرے عزیز دوستوں حدیث کے بعد پھر کیا بات بچی کہ ہم قبروں کے اندر جا کر وہ شرکیں کریں اور وہ کفریہ باتیں کریں اور وہ مشرکوں والے اعمال کریں جن اعمال سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے تو قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجادت نہیں ہے اگر اس کی اجادت ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس بات کے لائق تھی کہ سجدہ گاہ بنایا جاتا لیکن آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا لا تتخید القبور مساجدہ قبروں کو سجدہ گاہ مت بناو قبروں کو سجدہ گاہ مت بناو قبروں کو سجدہ گاہ مت بناو اللہ تبارک اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیر